اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صاحب اکرام کو نماز کی فضلت بیان کر رکھی ہے رواہ مسلم یہ مسلم کی روایت ہے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی شاہ کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے فَكَنَّمَ قَوْمَا نِسْفَ اللَّيْلِ گویا کہ اس نے آدھی رات تک کھڑے ہو کر عبادت کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھا کرتا ہے آدھی رات تک کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے جو ثواب مل سکتا ہے وہ ثواب عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے سورت میں دینے کا واضح کرتا ہے اور جو آدمی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ اگر پڑھ لیتا ہے تو اس بندے کو پوری کی پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا عجر دیا جاتا ہے اتنا بڑا عجر کہ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھا کر لو فجر کی نماز کو جماعت ساتھا کر لو تو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ثواب کس کے خیال میں آ رہا ہے دوست کون اس سمجھ کر پڑھ رہا ہے کہ چلو عشاء کی جماعت پڑھ لیں گے آدھی رات کا ساتھ مکم ملنے والا ہے چلو فجر کی اگر جو آزا ہو گئی اور ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے ساری رات کا ساتھ ملنے والا ہے کسی ایک خیال میں آتا ہے نہیں دوست لانے کی ضرورت ہے ایک خیال لانے کی ضرورت ہے خیال کو لا کر پڑھنے کی ضرورت ہے نیند پیاری ہوگی قربان جائیں نیند کو چھوڑ دیں نیند کو قربان کر دو نیند کو پھینک دو لحاف کو چھوڑ دو بیٹ کو چھوڑ دو گھر والوں کو نکل جاؤ مسجد کو اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے ڈیمانڈ کریں ڈیو